بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ سب کو اپنے چینل تیسٹی فود ریسپیز میں خوش آمدید کہتی ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں فروٹ کسٹڈ جو نہ صرف کھانے میں مزے کا ہوگا بلکہ یہ ہیلتھ کے لیے بھی آپ کی بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں مختلف فروٹس ڈلیں گے اور فروٹس ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس بھی شیئر کروں گی کہ کیوں اکثر لوگوں کا جو کسٹڈ ہے اس کے اندر موٹے موٹے اس طرح جیسے پھتر پڑے ہوئے ہیں سٹونز ڈلے ہوئے ہیں تو وہ کس طرح سے کیا پرابلم ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے وہ مسئلے سوالف کیے جا سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کی فول آف ٹپس ہوگی کسٹڈ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ٹپس ہیں وہ میں ساری ٹپس آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ٹائمز آیا کیے بغیر ہم سب سے پہلے جیلی کو تیار کریں گے کیونکہ پھر جیلی اتنی دیر تک تھنڈی ہوگی اتنی دیر ہم اپنا کسٹڈ تیار کر لیں گے جیلی کو تیار کرنے کے لیے انٹینسلی میں نے کیا کیا ہے کہ یہ ایک بول لیا ہے اس کے اندر میں دو کپ پانی ایڈ کر دوں گی دو کپ پانی ایڈ کر کے پانی جب تک گرم نہیں ہو جاتا اچھے سے بوائل نہیں ہو جاتا جب تک ہم نے اس کو میڈیو مانچ پر پانی کو گرم ہونے دینا ہے جو میں جیلی کے لیے مکسر استعمال کر رہی ہوں وہ میں استعمال کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں روفان کا ہے بنانا جیلی یہ دو ریڈ کلر کی اور جو گرین کلر کی جیلی ہے میں اس کا استعمال کروں گی اس سے ہمارا جو کسٹڈ ہے وہ بہت خوبصورت لک دیتا ہے چلیے پانی گرم ہونے کا ویٹ کرتے ہیں ہمارا جو پانی ہے وہ اچھے طریقے سے بوائل ہو چکا ہے اب ہم نے اس کے اندر وہ جو گرین کلر کی روفان کی جیلی تھی اس کا مکسچر ڈال دینا ہے اس کے اندر چھوٹا سا پیکٹ ہوتا ہے گرین کلر کا جس کلر کا بھی آپ کے پاس ہو یہ ہم نے ڈالتے وقت چمچ کو مسلسل ہلانا ہے تاکہ اچھے سے جو دانے دار سا ہوتا ہے وہ مکسچر تو اچھے سے مکس ہو جائے یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ تھنڈے پانی کے اندر یہ ڈال دیں گے مکسچر تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کی موٹے موٹے سٹونز بن جائیں گے وہ بڑے بڑے سے تو پھر آپ کی جیلی بھی صحیح نہیں بنے گی مکسچر بھی خراب ہو جائے گا اب ہم نے اس کو مکس کرنا ہے بیس منٹ تک بیس منٹ تک آپ نے میڈیا مانچ پر اور یہ تھوڑا سا تھک بھی ہو جائے پھر اس سے ہی ہوتا ہے ہماری جیلی بڑے جلدی سے بن جاتی ہے یہ مکسر دیکھیں ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو سٹیل کی میں نے پلیٹ کے اندر شفٹ کی ہے کیونکہ اگر ہم پلاسٹک کے برتنوں کے اندر یا پلاسٹک کے برتنوں کے اندر گرم گرم یہ مکسر ڈالیں گے تو ہمارا پلاسٹک کا جو بھی برتن ہم استعمال کر رہے ہوں گے وہ پگل جاتا ہے تو اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سٹیل کا برتن استعمال کریں میں نے سٹیل کے برتن کے اندر شفٹ کر دیا ہے اب میں اس کو رکھ دوں گی فریزر کے اندر تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے جو ہی یہ مکسر تھنڈا ہو جائے گا ہم اس کو ایک خوبصورت سی اپنے اپنی ٹیسٹ کے مطابق شیپ دے دیں گے چاہے آپ شیپر کی مدد سے شیپ دے دیں یا مرضی آپ ٹرائنگل بنا لیں اٹس اپ ٹو یو دیکھیں میں نے گرین جیلی تیار کر لیا ہے اب ہم اسی پروسیجر کے ریڈ جیلی تیار کریں گے اس کو بھی ہم سٹیل کی پلیٹ کے اندر اس مکسچر کو نکال کر رکھیں گے اور پھر جب یہ تھنڈا ہو جائے گی تو پھر اس کی ڈیفرنٹ سی شیپس بنا لیں گے چلیے اب کسٹڈ بناتے ہیں فروٹ کسٹڈ بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے یہ دیکھئے ایک دیکچی لے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے ایک کلو دودھ ڈال دی ہے آپ زیادہ کسٹڈ بنانا چاہتے ہیں تو زیادہ دودھ ڈال دیں اس کے بعد ہم نے کیونکہ دودھ کے اندر تھوڑی سی سمیل آتی ہے ہمک سے آتی ہے تو اس کے لیے میں نے دو الائچیاں ڈالی ہیں دو الائچیاں ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے تاکہ ہمارا جو دودھ ہے وہ اس میں مزیدار سے خوشبو آ جائے جب دودھ پوائل ہو جائے گا ہمارا تب ہم نیکس ٹیپ پر فارم کریں گے دیکھئے ہمارا جو دودھ ہے وہ بوائل ہو چکا ہے اندر سکس ٹیبل سپون شگر ایٹ کریں گے یعنی چینی جو اگر اگر آپ لوگ میٹھا تیز پسند کرتے ہیں تو آپ سیون ٹیبل سپون ڈال دیں اب ہم نے اس کے اندر کسٹڈ پاؤڈر ایٹ کرنا ہے لیکن کسٹڈ پاؤڈر آپ نے ڈریکٹ ایٹ نہیں کر دینا ہے بلکہ سب سے پہلے آپ نے ایک پیالی کے اندر دودھ لینا ہے پانچ چمچ آپ نے کسٹڈ پاؤڈر کے لینا ہے انہیں اچھے سے جو ہے آپ نے اس پیالی میں موجود جو دودھ ہے اس کے اندر اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے مکسٹر پاورڈر کی مدد سے یہ ایڈ کرنا ہے دودھ کے اندر جو ہم نے دودھ بوائل کیا ہے آنچ کو آپ نے میڈیم رکھنا ہے اور آہستہ آہستہ وہ مکسٹر ایڈ کرتے چلے جانا ہے اور ساسا چمچ ہلاتے چلے جانا ہے یہ بھی یہ تھی وہ ریزن جس کی وجہ سے لوگوں کے پاس سے کسٹر کے اندر سٹونز بن جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ جب کسٹر پاورڈر ایڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ڈریکٹ کسٹر پاورڈر ایڈ کرتے تھے جبکہ ڈریکٹ کبھی بھی پاورڈر ایڈ نہیں کرنا چاہیے اچھے سے انہیں اب مکس کر لیں گے اور جب تک یہ مکس ہوتا ہے فٹا فٹ سے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں چلیے اب ہم ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں دیکھئے اب ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اب ہم اس کے اندر کٹے ہوئے سیپ شامل کریں گے سیپ کی جو اوپر والی سکن ہے آوٹر سکن اس کو ہم نے پیل کر لینا ہے اپنے کسٹرڈ کو ٹونٹی منٹس تک اچھے سے میڈیم ٹو ہائی فریم پر کک کر لیا ہے آپ اس کی تھکنس بھی چیک کر سکتے ہیں یہ اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم ڈیکوریشن کی طرف چلتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اس کی لیئرز بنانی ہے کسٹرڈ کی خوبصورت سی لیئرنگ بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے یہ دیکھئے ایک سب سے پہلے میں نے دو کیلے جو ہیں وہ اچھے سے کٹ کر لیے تھے ساتھ ہی میں نے مہنگو کا پلپ بھی نکال لیا ہے ایک سائٹ پر ہم مہنگو کا پلپ ڈالیں گے اور دوسری سائٹ پر کیلے کو جو ہم نے کٹا تھا وہ ڈالیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر کسٹرڈ کی لیڈنگ کریں گے پھر اس کے بعد نیکسٹ لیئر ہم بنائیں گے جیلی کی ایک سائٹ رڈ جیلی ڈالیں گے ایک سائٹ گرین جیلی ڈالیں گے سیم اسی طرح سے نیکسٹ ٹائم بھی ہم جو ہے فروٹس ڈالیں گے فروٹس کے بعد ہم نے ڈالنی ہے اس کے اوپر کسٹرڈ اور کسٹرڈ کے بعد جیلی دیکھئے اس طرح سے ہم ایک خوبصورت سی اس کی لیڈنگ کریں گے اور لیجئے ہمارا مزہ دار سار فروٹ کسٹرڈ تیار ہے آپ اسے تھنڈا کر کے کھانا پسند کرتے ہیں تو تھنڈا کر کے کھا لیں ورنہ آپ اس طرح سے بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں آپ کو ایک ٹپ بھی دیتی چلوں کہ جب آپ کا کسٹرڈ نیم گرم ہو یعنی نہ گرم ہو زیادہ نہ تھنڈا ہو تب آپ اس کی لیڈنگ کریں تاکہ آپ کی لیڈنگ میں خوبصورتی آ سکے چلیئے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے صحت آپ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ